الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آخری دو سوختیں ہیں وہ معوزتان یا معوزتائین کہلات تو معوز معوز کا مطلب ہوتا ہے جس سے پناہ مانگی جائے تو یہ صورت ہے اس لئے اس کو معوزہ کہتے ہیں معوزہ اور اگر دو صورتیں ہوں گی تو اس کو معوزتانی کہتے ہیں یا معوزتائینی تو یہ ہے قلععوذ برب الفلق اور قلععوذ برب ناش اب ان کو پہلے سمجھنا ہے اور ان کو روزانہ استعمال کرنا اپنی زندگی میں اس کو استعمال کرنا ان دو صورتوں کی عملی اہمیت بھی ہے اور ان کی ایک نظری فکری اہمیت بھی ہے دیکھئے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر دیکھیں اور غالباً یہ سفر یہ سفر یا تو فت مکہ کا تھا یا حج کا سفر کا تھا کیونکہ حدیث میں الفاظ جو آئے ہیں وہ یہ کہ بین الجحفہ والعبوہ تو یہ جحفہ اور عبوہ کی جو جگہ ہے عبوہ تو وہی مقام ہے جہاں حضرت آمینہ کی قبر ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان رابخ کے پاس رابخ کے پاس اور جحفہ بھی وہی چیز ہے یعنی بالکل وہی قریب کی جگہ ہے جحفہ اور عبوہ مکہ اور مدینہ کے درمیان تو سفر کے دوران ہوا یہ کہ یہ کھا ایک آندھی چلنے لگی اور دین میں اندھیرہ ہو گئی بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا کہ گہرے بادل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دین میں راس ہو گئی تو آندھی بھی چلنے لگی تو فوراً رسول اللہ صاحب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کھل اعوذ بی ربی الفلق اور کھل اعوذ بی ربی الناس پاہنے لگی کیا معلوم ہوا پریشانی میں آفت میں توفان میں ناگہانی جب کوئی بلاہ آتی ہے تو اس وقت یہ دو صورتیں پڑھنی چاہئے یہ ابو دعوت کی حدیث ہے تو فرمایا یا اقضاء تحویس بھیمہ ان دو صورتوں کے ذریعے سے پناہ حاصل کرو ان دو صورتوں کے ذریعے سے تحفظ حاصل کرو پناہ کا کیا مطلب ہے تحفظ آپ سیکیورٹی حاصل کرو اعوذو کا مطلب کیا ہے میں سیکیورٹی حاصل کرتا ہوں تحفظ حاصل کرتا ہوں پناہ حاصل کرتا ہوں یعنی میں میں سلامتی میں آنا چاہتا ہوں فَمَا تَعَوَّزَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا یعنی کسی پناہ مانگنے والے نے کسی تحفظ تعلق کرنے والے نے ان دو صورتوں سے زیادہ بہتر کوئی اور چیز نہیں پائی اب آئیے ایک اور حدیث جو نسائی میں آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عابس الجہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اَلَا اُخْبِرُوكَ بِأَفْتَرِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُ کہ اے ابن عابس کیا میں تمہیں بتاؤں کیا میں بتاؤں سب سے اچھی چیز جس سے تحفظ حاصل کیا جائے جس سے پناہ حاصل کی جائے میں بتاؤں اور اس کے بعد بتایا کہ یہ فرمو قُلْعَوذِ بِرَبِّ الْفَلَعِ قُلْعَوذِ بِرَبِّ الْنَاسِ اَسْحَادَيْنِ اَسْسُورَتَيْنِ یہ دو صورتیں پر دیا دیکھئے تحفظ کی ضرورت کب ہوتی ہے پناہ کی ضرورت کب ہوتی ہے پہلے ذرا اس کو سمجھ دیئے جب آپ پریشان ہوتے ہیں آپ کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے جب بیمار ہو جاتے ہیں کوئی جنات کا سایہ ہوتا ہے یا پھر کوئی آدمی آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے کوئی شیطان آپ کو تنگ کرنے لگتا ہے کوئی آپ کا مخالف ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں پریشانی میں ہوں مجھے تحفظ کی ضرورت ہے سلامتی کی ضرورت ہے میری بھدت ہے تو آپ رب الفلق کے دامن میں جاتے ہیں آپ رب الناس کے دامن میں پناہ حاصل کریں وہ سب سے بڑا سہارا ہے وہ سب سے زیادہ بہترین تحفظ فرمانے والا ہے اب آجائیے یہی اقبہ بن عامر الجہنی یہ بھی جہنی ہے اقبہ بن عامر اور اسے بہت ساری احادیث مروی ہیں اس بارے تو فرمایا یا اقبہ بن عامر اقرأ بہیما اے اقبہ بن عامر جب بھی تم سونے لگو بستر پر تو یہ دو صورتیں پڑھ لیا چاہیے اور بستر پر جب بیدار ہو جاؤ جب یاد آ جائے تمہیں اس وقت یہ دو صورتیں پڑھ لیا چاہیے جب جب سو جاؤں جب بھی تم سونے لگو تو یہ دو صورتیں پڑھ لیا اور جب تم اٹھنے لگو تو یہ دو صورتیں پڑھ لیا تو یہ آپ کو جنات سے شیاطین سے برے خوابوں سے پریشانیوں سے آپ کو بچانے والی صورتیں آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی سکون کے ساتھ نیند آئے گی دیکھیں جب آدمی پریشان ہوتا ہے اس کی نیند غیر ہو جاتی آپ پھر گولی کھا کے سوتے ہیں گولی دکھاتے ہیں تو پھر ان کی نیند نہیں آتے ہیں نیند کی گولیاں کھاتا ہے آدمی پریشانی کی آتا ہے تو یہ دو صورتیں آپ کو ڈپریشن سے نکالتی ہیں سکون عطا کرتی ہیں تحفظ عطا کرتی ہیں دیکھیں اب آجائیے تو معلوم ہو گیا کہ کب کب اس کو پڑھنا ہے صورت آپ میں سونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد بھی پہلے بھی پڑھنا ہے اب آجائیے یہی عقبہ بن عامر الجہنے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ ابو دعوت اور نسائر اور امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ بالمعفزات دور کل سلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہر نماز کے بعد یہ دو صورتیں پڑھ لیا کرو اب دیکھئے یہاں لوگوں کو دیکھئے آپ جمعہ کے دن ہی دیکھتے ہیں یعنی عام نمازوں میں دیکھئے ہیں السلام علیہ وسلم بھاکتے ہیں ایسی جلدی ہے جیسے آخ میں بیٹھے ہوئے ہیں دوزخ میں بیٹھے ہوئے ہیں جلد کی جلدی ہے کوئی کوئی جہاں دیجسپی نہیں ہے کوئی لگاؤ نہیں ہے بیٹھیں تھوڑی دیر آیت الکرسی پڑی سبحان اللہ پڑھ لیجئے تین تیس بار الحمدللہ پڑھ لیجئے اللہ اکبر پڑھ لیجئے قلعظ ربی الفلق پڑھ لیجئے قلعظ ربی الناس پڑھ لیجئے قلعظ ربی الناس پڑھ لیجئے تو فرض نماز کے بعد خصوصاً بالخصوصاً لیکن یہاں تو کہہ رہے ہیں دبورہ کل سلاح نفل کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں واجب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ مسئلہ نہیں پیٹھیں اس دیرہ اللہ کو یاد کریں اللہ کا تحفظ حاصل کریں اب آج آئیے ایک اور روایت میں جو امام ترمیزی نے روایت کی ہے کہ یہ بات بتائی گئی کہ جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعفوزو مین الجان وعین الانسان حتى نزلت المعبزتان جو صحبی ہیں وہی مقفہ ابارد بین کارین کان یتعفوزو مین الجان وعین الانسان حتى نزلت المعبزتان کہ یہ دو صورتیں نازل ہونے سے پہلے آپ کی ناغ سے پناہ مانگا کرتے تھے اور بری نگاہ سے عین الانسان انسان کی بری نگاہ سے پناہ مانگا کرتے تھے کیونکہ حدیث میں عطا ہے کہ بری نظر برحق نظر لگتی ہے نظر لگتی ہے انسان کو آپ کے بچوں کو نظر لگتی ہے اور بالقصوص سب سے خطرناک نظر جو ہوتی ہے وہ آپ کی دشمن کی ہوتی ہے حاسد کی نظر ہوتی حسد کرتا ہے اوہو ان کا بچہ بڑا خوبصورت ہے میرا بچہ کالا ہے ان کا بچہ صحت مند ہے میرا بچہ بیمار رہتا ہے ان کا بچہ پال گیا ہے ڈاکٹر بن گیا ہے میرا بچہ میٹرک خیل ہو گیا ہے یہ جو حسد ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور وہ پھر کیا کرتے ہیں اس میں بری آنگ ہوتی ہے عین السو عین السو بری آنگ بری نظر ہوتی ہے تو ان دو صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے شر سے بھی بنا مانگا کرتے تھے اور سوے نگاہ اور بری نگاہ سے بھی بنا مانگا کرتے لیکن جیسے ہی یہ صورتیں نازل ہوئیں پھر آپ نے چھوڑ دیا ہوں صرف یہی دو صورتیں پڑتے ہیں اور وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہے بہت معروض واقعہ ہے اور صحیح حدیث میں نقل ہوا ہے تبرانی کی صحیح حدیث ہے مدینے میں ایک آدمی تھا یہودی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتا ہے اس کا نام تھا لبید بن عاصم لبید بن عاصم یہودی اور اس نے آپ کے اوپر جادو کیا اور جادو تھاگوں پر اور بالوں پر کیا اور اس کو گرہ دے دیا تھا اس کے اوپر نوٹس لگا دیا ایسے پاک کر دیا اور اس کو کیا کیا مدینے میں ایک انساری تھے اور ان کے باپ میں کنوں تھا اس کنوں کے اندر ڈال دیا صحیح حوایت دیئے کوئی قصہ کانیہ نہیں بیان کر رہا ہوں صحیح حوایت دیئے تو دو فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور فلان آدمی نے کیا ہے آپ کسی آدمی کو بھیج کر وہاں پر ان دو صورتوں کو پڑھنے کا احتمال کی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھیجا اور وہ وہاں گئے اور کوئے کے پاس جا کر انہوں نے قلععوذ بن ربی الفلق اور قلععوذ بن ربی ناس پڑھی اور اس کی جو دوریوں کے اوپر اور رسیوں پر اور بالوں کے اوپر جو گرن تھی وہ گرن کھل لے لے اور ایک روایت میں یہ بات ہے یہ گیارہ گرہیں تھی گیارہ گرہیں تھی اور جب یہ گیارہ آیات پڑھی گئیں پانچ آیات صورت الفلق کی اور چھ آیات صورت الناس کی تو یہ ساری گرہیں کھل بھی گئیں اور آپ کی تکلیف ختم ہوئی اور حضرت عائشہ کی روایت میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ تکلیف آپ کو چھے مہینے تک لہا کریں حتیٰ کہ فرشتے نے آ کر آپ کو اطلاع دی چھے مہینے تک آپ کو اس جادو کے اثر سے تکلیف رہی اچھے اس کے بعد بھی لدیوہ دیکھئے آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا مظاہرہ دیکھئے آپ اس کے بعد بھی وہ یمودی آپ کے پاس آیا جایا کرتا ہے اور آپ نے اس سے تذکرہ ہی نہیں کیا کہ لبیت تم نے میرے مفت کیوں جادو کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جادو گئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ کا بدکہ ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے آپ کے خلاف ایک سادش کی تو یہ ہے صورت الفلق اور صورت الناف اب آ جائیے دیکھیں صورت الفلق میں غالباً میں نے کہ بھی پہلے بھی بتایا تھا وہ چار چیزوں کے شر سے بچنے کی تقدیر بیان کی پہلی چیز کیا ہے ماں خلاق من شر ماں خلاق ماں خلاق کا کیا مطلب ہے جو بھی اس نے پیدا کیا ہے ہر چیز جو بھی پیدا کی ہے اس کے اندر خیر بھی ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے جیسے مرچ ہے مزال کے تو مرچ بڑی کامیاب چیز ہے کارامت چیز ہے مرچ ضروری ہے ویٹیمن سی ہوتا ہے مرچ کے لیکن مرچ سے نمک کے بغیر گرمی کے زمانے میں تو نمک بہت ضروری ہے اگر نمک کم ہو جائے آپ کی باڈی میں سے آپ بے ہوش ہو گی گر جائیں گے پسینے سے سارا نمک باڈی کا نکل جاتا ہے باڈی کے اندر نمک کم ہو جائے بے ہوش ہو جائیں گے لیکن نمک زیادہ ہو جائے تو آپ کا بی بھی بڑھ جائے تو ہر شئے کے اندر ہر شئے کے اندر خوبیوں بھی ہیں خرابیوں بھی ہیں یہی اکسیجن جس کے ذریعے سے آپ زندہ ہیں آگ لگ جائے اور اکسیجن ہو تو وہ آگ کو اور پھرکا دیتے ہیں ہر شئے کے اندر مین شری ماں خلق تو دیکھئے ماں خلق میں کیا ہے اس میں سام پی ہیں اس میں بچوں پی ہیں اس میں انسان پی ہیں اس میں جنہ پی ہیں اس میں چڑے لے پی ہیں ماں خلق ہے نا ماں خلق کا شاہ اچھا سام اب بلکہ آپ یہ جو انشکٹ ہیں بلخصوص مچھر یہ ملیریا کا مچھر انسان کو خلق خلق کر سکتا دیلی کا مچھر آپ کو خلق کر سکتا اور بھی بے شمار یہ فائرسز ہیں بہت حالی آدمی کو خلق کر دیتے ہیں کانگو وائرس ہے فلان وائرس ہے بیکٹیریا انسان کو خلق کر دیتا ہے یہ ٹیوبر کلوسیس ہے ٹی بی جس کو آپ تبدیق کہتے ہیں یہ بیکٹیریا ہے ٹیوبر کلوسیس تو چاہے وہ بیکٹیریا کا شر ہو چاہے وہ وائرس کا شر ہو چاہے وہ انسیکس کا ہو چاہے وہ جانوروں کا ہو شیر کا ہو درندے کا ہو سانپ کا ہو بچھو کا ماں خلق نہیں ہر چیز شامل اب دوسری چیز ہے وَمِن شَرْغِ غَاسِقِنْ اِذَا وَقَبْرَاکْ راکھ میں ہوتا یہ ہے نوکٹرنل انسیکس بہت ایکٹیو ہو جائے بعض 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 جانور جیسے اللو ہے اور بعض کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں دن میں نہیں دیکھ سکتے راکھ میں دیکھتے ہیں جیسے یہ آپ کا لال بے کوکروچ آپ اس کے اوپر لائٹ ڈال دیجئے وہ رک جائے چل نہیں سکتے اندھا ہو جاتا ہے کوکروچ جیسے ہی باتروم میں جاتے ہیں وہ آپ کو اندھرے میں آپ کو نظر آئیں گے لائٹ کھولیجئے غائب ہو جائیں گے نظر اندھر ہو جاتے ہیں حالانکہ بڑے انٹینہ ہوتے ہیں ان کے ادھر ادھر بھونتے رکھتے ہیں اندھر ہو جاتے ہیں وہ دن کے روشنی میں نظر نہیں آتے رات میں ان کا کا اندھرے میں رکھتے ہیں تو اسی طرح رات کا بنا شرع ہوتا ہے رات کا سمجھے اس لئے میں ہمیں سا یہ بات کہتا ہوں چھوڑ اچھت کے ڈاکو بھی جو ہیں وہ رات کے بات آتا ہے اور میں نے بات کہی تھی کہ جو ڈکٹیٹر آتا ہے نا وہ رات کے دو بجے آتا ہے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے جمہوریت پر ڈاکا ڈلنے والا بھی وہ رات کے دو بجے آتا ہے اور آکے کہتا ہے عزیز ہم بتا لیں دین کے اجالے میں نہیں آتا ہوں چھوڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں نا دستور پہ حملہ کرنے والا بھی اب رات کے بات آتا ہے جب لوگ سو رہے ہیں صبح اٹھتے گئے وہ اخبار دیکھتے ہیں وہ ملک پہ تبدیل آ چکے ہیں اچھا جئے اسی طرح وَمِنْ شَرِ نَفَّاسَاتِ فِي لَقَدْ جَادُو جو گرہیں ڈالی جائیں اس کی اور وَمِنْ شَرِ حَاسِدِ اِذَا حَاسِد شَاسَد کرتا ہے اب سن لیجئے حدیث نسائی کی آپ نے فرمایا لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا اَبْلَغَ اِنْدَ اللَّهِ عَسَّبَ جَلْ مِنْ قُلْ اَعُوذُ بِرَفِّ الْصَلَا فرمایا کہ تم نے کبھی ایسی جامع اور بلیغ صورت نہیں پڑھی جیسی صورت الفلا اس کو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اَبْلَغْ اَبْلَغْ قرآن کی سب سے بلیغ صورت ہے بلیغ کا مطلب ہے بہت ہی کمپاکٹ اس میں ساری چیزیں آنے ہیں گے اس میں بچو بھی آگیا سامپ بھی آگیا مچھل بھی آگیا اس میں گیسز بھی آگیا اس میں زہر بھی آگیا اس میں ہر چیز آگیا اس کے اندر کیمسر بھی آگیا اس میں جنات بھی آگیا ماں خلق میں رات کشر ہے خاسد کشر ہے اور نفحہ ساتھ کشر ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس سے زیادہ فسیع و بلیغ اور کمپریہنسی اور جامع صورت نہیں پڑھی اچھا جی اب آجا یہ صحیح بخاری کی روایت صحیح بخاری کی روایت اور اس کی راوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض موت میں مطلع ہو آخری ایام آقی آپ کی زندگی کی آخری پھنڑا دن تو فَلَمْ مَشْتَدَّ وَجْعُهُ كُمْتُوْ أَقْرَ عَلَيْهِ وَعَمْسَهُ بِيَدْهِ رَجَاءِ بِبَرْتَ اچھا جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرض موت میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں پڑھ کر ٹھکا کرتی تھی وَعَمْسَهُ بِيَدْهِ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیتی تھی وہ اسے سوئے ہوتے تھے یہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے اور ہاتھ لے کر خود ان کے ہاتھ سے ان کے جسم پر پھٹھ لیتی تھی اور رجاء بھی برکت اس توقع پر اس امید پر کہ ان صورتوں کی برکت سے آپ کی بیماری کی تکلیف کم ہو جائے اور اسی صحابی حضرت عقبہ بن عامر الجہنی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے فرمائے کہ تمام صورتوں میں تمام پران میں ایک سو چودہ صورتیں تمام صورتوں میں کیا میں تم گو جو تین صورتیں نہ بتا ہوں جو نہ تورات میں ہیں نہ جو انجیل میں ہیں اور نہ خود قرآن مجید میں تین صورتیں قرآن مجید کی نہ تورات میں ننجیل میں نقرآن میں اور کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ تم اس رات میں ان تین صورتوں کو نہ پڑھ اور سمجھ کے پڑھنا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَد بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْفَلَقُ بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے قُلْ اَوْزُ بِرَبِّ الْنَاز بھی ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا ہے اللہ کا کلام عربی میں پڑھنا چلی لیکن جب عربی سمجھ میں آنے لگے ترجمہ بار بار پڑھیں تو پھر آپ کو ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے مطلب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ابو دعوت کی حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خینتم سی و تسپیہ سلاس مرہ تکفیق من کل شرین آپ نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے اور جب شک ہو جائے تو تین مرتبہ یہ دو صورتیں قلاؤز براب الفلح قلاؤز براب الناس یہ تمہاری لئے کافی ہو جائے تکفیق من کل شرین یعنی جانوروں سے پریشانیوں سے مسئبتوں سے جنات سے ہر شر سے ہر قسم کی پریشانیوں سے تم کو آزاد کر دیں گے یہ تین صورتیں قلواللہ آت قلاؤز براب الفلح اور قلاؤز براب الناس اچھا جی اب ایک آخری بات ہے سمجھ لیجی اس کے بعد میں صورت الناس پر کچھ بات کروں گا دو چار منٹ میں اب یہ طریقہ ذرا سیکھ لیجی اور یہ صحیح بخاری کا طریقہ بتا رہا ہے قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب صحیح البخاری اور یہ کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں چھوٹے افسانیں نہیں سنا رہا صحیح درین حدیث اور صحیح درین مسمون عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سونے کے لیے جب بستر پر لیٹ جاتے تو آخری تین صورتیں پڑھتے تھے تین مرتبہ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے دو ہاتھوں کو دو ہتیویوں کو ایسے ملا دیں اور اس کے بعد تین مرتبہ قُلْمَ اللَّهُ آَدْ تین مرتبہ قُلْعَوْزُرَ بِالْسَلَى اور تین مرتبہ قُلْعَوْزُرَ بِالْنَاسِ اس کے بعد اس ہاتھ پر پھوٹے پھوٹے پھوٹ کر اس کو سارے جسم پر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے تین مرتبہ جہاں وہ پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پاؤں تک سر سے شروع کر کے ہاتھوں سے سینے سے پیٹ سے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا ہے اس کو پڑھتے تھے اور سارے بدن پر گھیڑتے تھے سونے سے پہلے سونے سے پہلے تین مرتبہ پھوٹے تھے تو پہلی دفعہ قُلْوَ اللَّهُ آَدْ اور قُلْعَوْزُرَ بِالْسَلَى قُلْعَوْزُرَ بِالْسَلَى قُلْعَوْزُرَ بِالْسَلَى مِنَّاسِنُوْ پڑھنی پھر پھوٹ لیا پھر تینوں صورتیں پڑی پھر پھوٹ لیا پھر کیوں صورتیں پڑی پھر پھوٹ لیا پورے جسم پر دونوں ہاتھوں کو ملائی یہ پھوٹ کی اور اس کے بعد پورے جسم پر پھین گیا پھر دیجئے ہاتھ کو اس سے آپ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے اچھی نیند آئے گی ڈپریشن سے آپ نکل جائیں گے بے خوابی سے بچ جائیں گے جناس سے بچ جائیں گے اور بلکل اللہ کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے اللہ کی پروٹیکشن میں تحفظ میں آپ آ جائیں گے اب آ جائیں قُلْ عَوْزُ بِرَبِّ النَّاسِ تو اس میں تین چیزیں ہیں پہلی چیز ہے مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَسْوَسُونَ کَشَنَ دوسری چیز ہے مِنَ الْجِنَّةِ جنات کَشَنَ اور تیسرا ہے انسانوں کَشَنَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ سُرِحِ فَلَقْ میں چار چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کی جاتی ہے سُرِحْ نَاسِ میں تین چیزوں سے بچنے کے لیے پناہ حاصل کی جاتی ہے اس کو سمجھ دی تو یہ وَسْوَسَ کیا چیز ہے وَسْوَسْ خفیف آواز کو کہتے ہیں باریک آواز کو کہتے ہیں اور یہ شیطان کا طریقہ واردات ہوتا ہے اس کی ٹکنیک ہوتی ہے اسی ٹکنیک سے اس نے حضرت آدم اور ہوا کو گمراہ کیا دل کے اندر ایک وسفر سے پیدا کرتا ہے اور یہ خناس ہوتا ہے خناس کہتے ہیں کوئی چیز جو چھپ چھپ کے بار بار حملہ کرتی ہے جیسے فوج پر حملہ ہو رہا ہے پولیس پر حملہ ہو رہا ہے تو وہ دشمن کیا کرتا ہے کسی پہاڑی کے پیچھے چھپ جاتا ہے یا کسی مکان کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور وہاں سے پھر آپ کو پرومباری کرتا ہے اور بار بار آتا ہے آپ جوابی کاروائی کرتے ہیں پھر بھات جاتا ہے اور پھر آتا ہے تو ایبلیس بھی یہی کرتا ہے بار بار حملہ کرتا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین پوراً آپ کو آ کر کاروبار میں پیسوں میں آپ کو مشکل کرتا ہے اس کے بعد آپ جھٹک دیتے ہیں رحمان الرحیم مالکی مجدی اس کے بعد پھر آتا ہے آپ پھر جھٹک دیتے ہیں شیطان کو بھاگا دیتے ہیں وسوسی آتے ہیں نماز کے اندر وسوسی آتے ہیں نماز کے اندر بھی آتے ہیں نماز سے باہر بھی آتے ہیں وسوسی لیکن وسوسوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اچھا مومن وہ ہوتا ہے جو وسوسوں کا مقابلہ کرتا ہے مچاہدے وساویس ہوتا ہے تو اب دیکھئے جنات کا بھی شر ہے اور انسانوں کا بھی شر ہے من الجنت والناس من الجنت والناس اور دیکھئے ایک آیت قرآن مجید کی ہے جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جنات کا انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے جنات کا جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ برے جنات سے رابطہ کرتے ہیں یہ عامل اور چادوگر یہ جو پیر اور پیرنییں جو ہوتی ہے عامل اور عاملات ہوتی ہیں آج کل پیرنی کا بڑا ذکر ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں ان کے پاس جنات ہوتے ہیں اور وہ جنات برے ہوتے ہیں قرآن مجید کیلتا ہے یوحون وہ وحی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر وحی کرتے ہیں ایک دوسرے پر انشاء behind are اور مل کر سازش کرتے ہیں اور کرتے کیا ہیں کہ یہ رشتہ دلوا ہو یہ ڈیل ختم کروا ہو یہ مکام بکنے نہ پائے یہ رشتہ نہ ہونے پائے یہ آدمی کامیاب نہ ہونے پائے این امتحان کے وقت اس کا دماغ فیل ہو جائے اور ایک دم اس کی طبیعت قراب ہو جائے پرچہ اچھا نہ دے سکے انٹریو میں ناکام ہو جائے تو یہ ساری جنات کی کاروائی ہوتی ہے انسانی شیطان اور جنات کے شیطان آپس میں مل کر یہ کاروائی کرتے اس کا علاج کیا ہے کُلْعَوْزَ بِرَبِّ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ انٹریو دینے سے پہلے یہ پڑھ کے جائے مِنَ الْجِنَّتِ وَالْنَّاسِ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیجئے ملازمت سے پہلے یہ پڑھ لیجئے امتحان کا پرچہ دینے سے پہلے یہ پڑھ لیجئے آپ کو تحفظ مل جائے گا سیکیورٹی مل جائے گی آپ پناہ میں آ جائیں گے کس کی پناہ میں رب الناس ملک الناس الہ الناس جو انسانوں کا رب ہے انسانوں کا پالنے والا ہے انسانوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہے ملک الناس انسانوں کا بادشاہ ہے تقتور ہے بادشاہ ہے ملک الناس اور الہ الناس الہ لوگوں کا معبود ہے لوگوں کا الہ ہے الہ کا مطلب ہے تقتور الہ کا ایک مطلب ہے مجید الہ کا ایک مطلب ہے مجیر ایسی طاقت رکھنے والا جو دوسروں کو پناہ دیکھتا ہے آپ کہتے ہیں نا یا مجیر یا مجیر تو یہ وہی ہے اللہم اجر پناہ دے پناہ دے مجھے برے شیاطین سے برے انسانوں سے من الجنتی والناس تو میرے بھائیوں یہ دو صورتیں ایسی ہیں کل اعوذ رب الفلق کل اعوذ رب الناس اس کو ترجمہ کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے ابتدانی اور ایک بار جب ترجمہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے پھر ترجمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ عربی میں سمجھ کے پڑھنا کیجئے کب پڑھنا ہے اس کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے تین مرتبہ اور جسم پر پھیرنا ہے اور بیدار ہونے کے فوراں بعد ان کو پڑھنا ہے اور ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا ہے اور جب بھی آپ کوئی آندھی آ جائے کوئی طوفان آ جائے کوئی پریشانی ہو جائے اور کوئی سلاب آ جائے زلزلہ آ جائے کوئی پریشانی ہو آپ اللہ کے دامن میں پناہ حاصل کرنے کی کوشش دیجئے اقول قول حضا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّا مُوَاقَفُوا بُرْحِيُمْ موسیقی 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 موسیقی